اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابه المجید و فرقانه الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد خلت من قبلكم سنن فصیروا فی الارض فنظروا کیف کانا آقبت المقدبین حادا بیان للناس وہدن وموعزت للمتقین صدق اللہ العلی العظیم سننِ الٰہی در قرآن میں ایک قانونِ خدا ہدایتِ انسان کے لئے جسے قرآنِ کریم نے آغازِ سورہِ باقرہ میں بیان فرمایا ہے وہ یہ کہ خدا منطلہ نے انسان کو ہدایت پذیر بنایا ہے اور ہدایت کی صلاحیت ہدایت پانی کی صلاحیت انسان کو عطا کی ہے اس صلاحیت کو خدا منطلہ نے قابلِ انقباز و قابلِ انبساط بنایا ہے ہدایت پانی کی صلاحیت کو یا احتداء کی صلاحیت کو قابلِ انقباز و قابلِ انبساط بنایا ہے اس کے اندر قبض و بست ہے یعنی یہ صلاحیت ہدایت پانی کی بڑھ بھی جاتی ہے پھیل بھی جاتی ہے یہ جتنی عطا ہوتی ہے ملتی ہے اس سے بڑھ کر کہیں زیادہ پھیل جاتی ہے اور ایک وسیع ہدایت لینے کے حالت میں تبدیل ہو جاتی ہے دوسری حالت یہ ہے کہ یہ سکڑ جاتی ہے سمٹ جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے یہ ہدایت کی صلاحیت اور یہ دونوں عمل انسان کے اپنے اختیار میں ہیں چاہے تو اپنی ہدایت پانی کی صلاحیت کو پھیلا دے بڑھا دے اور چاہے تو اسے سکیڑ کے اس کو ختم کر دے نابود کر دے معدوم کر دے اس کو قرآن کریم ہدایت ہے اللہ کے جانب سے اور انسان مخاطب ہے قرآن کا اس ہدایت کے لینے کی صلاحیت انسان کے اندر خدا نے مقرر کر دی ہے اب جس نے اس صلاحیت سے استفادہ کیا وہ ہدایت لی دریافت کی ہدایت حاصل کرنا شروع کیا اس کی صلاحیت بھی بڑھتی جائے گی ہدایت بھی بڑھتی جائے گی ہدایت لینے کی صلاحیت بھی بڑھتی جائے گی اور جس نے ہدایت نہ لی ہدایت لینے کا عمل متروک رکھا چھوڑ دیا ترک کر دیا اس کی ہدایت لینے کی صلاحیت کم پڑ جائے گی اور ختم ہو جائے گی نابود ہو جائے گی جس کی طرف کا لشارہ کیا سورہ مبارکہ بقرہ کی آغازین آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے چونکہ وہ دور رہتے ہیں ہدایت کے عمل سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں کفر یعنی دور رہنا ہدایت سے الگ رہنا اوجل رہنا اور اوجل رکھنا ہدایت کو فاصلہ لے لینا ہدایت سے اس سے ان کے اندر ہدایت پانی کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اس مضمون کو قرآن کریم نے بہت خوبصورتی کے ساتھ ذکر فرمایا ہے سورہ مبارکہ انعام میں سورہ انعام کی آیہ ایک سو پچیس اس قانون خدا کی وضاحت فرما رہی ہے آیہ ایک سو پچیس کے اندر ہے فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَحْدِيَهُ يَشْرَحْ سَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُدِلَّهُ يَجْعَلْ سَدْرَهُ دَيِّقًا حَرَجَ قَعَنَّمَا يَسَعَدُوا فِي السَّمَا قَدَالِكَ اللہ حصہ بیان کیا جا رہا ہے ہدایت کے لیے شرح صدر ضروری ہے فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَحْدِيَهُ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت کرے يَشْرَحْ سَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ اس کو شرح صدر عطا کرتا ہے اسلام کے لیے اسلام کے لیے اسے شرح صدر عطا فرماتا ہے پہلے شرح صدر آ جائے پھر ہدایت ملتی ہے اس کو چونکہ ہدایت مشروط ہے شرح صدر سے فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَحْدِيَهُ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت کرے يَشْرَحْ سَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ پہلے ہدایت سے پہلے اسے شرح صدر عطا کرتا ہے وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُدِلَّهُ اور خدا جسے چاہتا ہے گمراہ کرے ہدایت سے محروم کرے يَجْعَلْ سَدْرَهُ زَيِّقًا حَرَجًا اس کو شرح صدر کے بجائے زیق صدر عطا کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اور اسے حرج عطا کرتا ہے شرح صدر کے بجائے حرج صدر وزیق صدر میں مبتلا کر دیتا ہے قَعَنَّمَ يَسَعَدُ فِي السَّمَا اس طرح سے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے یا اس کی صلاحیت کو کم کر دیتا ہے اللہ کہ اس کے لیے ہدایت پانا آسمان پہ جڑنا ہے قَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اور اس طرح خدا جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے رجس قرار دیتا ہے انہیں رجس میں مبتلا کر دیتا ہے اس آیہ میں مفردات آیت کے یا جن کو ہم وہ الفاظ کہتے ہیں جو قلیدی الفاظ کہلاتے ہیں جن کی مدد سے آیت کا پیغام و مفہوم کھلتا ہے ابھی نہیں کھلا ترجمہ ابھی انسان پڑھ لیتا ہے لیکن چونکہ قلیدی الفاظ قلیدی استلاحات کھلتی نہیں ہے اس وجہ سے مبہم ہوتی ہے بات اور آیت کا مکمل پیغام انسان تک نہیں پہنچتا اس سے پہلی آیت میں جو تذکرہ ہے وہ یہ کہ خدا ون تبارک و تعالی نے آیہ ایک سو تئیس و چوبیس میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرِيَةٍ اَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُو فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِعَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ہم اگر کسی آبادی کو ملک کو قوم کو ملت کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک الگ سنت ہے کہ پہلے پڑھائے ہیں ہم حلاک وَإِحْيَا یا احلاک وَإِحْيَاِ اِمَمْ قانون سنت خدا کی کہ کس طرح امتیں زندہ ہوتی ہیں اور کس طرح امتیں حلاک ہوتی ہیں پچھلے حصے میں پچھلے بحث میں جو دو سال قبل یا چند سال پہلے تھی اس میں یہ سنت تفصیل سے بیان ہوئی ہے حلاک وَإِحْيَا کا قانون اللہ کا اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ جب ہم کسی قریے کو انسانی آبادی کو انسانی سماج کو معاشرے کو قوم کو حلاک کرنا چاہتے ہیں اس میں جَعَلْنَا أَكَابِرَا مُجْرِمِيْهَا اس کے اندر بڑے اکابرین مجرم پیدا ہوتے ہیں جرائم کی دنیا کے اکابر جسرہ کسی قوم کے اکابرین ہیں فرقے کے مسلک کے اکابرین ہیں بڑے لوگ اسی طرح جرم کی دنیا کے اکابرین ان کو خدا مقرر کرتا ہے لِيَمْكُرُوْفِيْهَا تاکہ وہ مکر کریں بڑے حقیقت میں فساد ہو لیکن لبادہ انہوں نے اصلاح کا اوڑ لیا ہو یہ مکر ہے مکر غیر محسوس تدبیر کو کہتے ہیں غیر محسوس عمل کو کہتے ہیں جس میں انسان کوئی اقدام کرے دشمنی کرے نقصان پہنچائے اس طرح سے کہ دوسرے کو خبر نہ ہو پردے کے پیچھے مخفی کام کرے انسان بڑے مجرمین اس معاشرے کے میدان میں آتے ہیں وہ آ کر اصلاح کے نام پر قوم کی نجات کے نام پر مکر کرتے ہیں ہلاکت کی راہیں اپناتے ہیں اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ مکر ان کے اپنے ہی خلاف ہے لیکن بے شعور ہیں متوجہ نہیں ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دوسروں کے خلاف مکر کر رہے ہیں جب ان کی طرف کوئی ہدایت کی آیت آتی ہے بیان آتا ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات پر ایمان نہیں رکھتے جب تک ہمارے اوپر بھی وہ سب کچھ نازل نہ ہو جائے ہمیں بھی وہ سب کچھ نہ مل جائے جو رسولوں کو ملا ہے اللہ آلم حیس یجعل رسالت اور خدا ان کو کبھی بھی رسالت عطا نہیں کرتا خدا کو معلوم ہے کہ پیغام دین و پیغمبری دین کہاں رکھنی ہے کس کو عطا کرنی ہے یہ اللہ کو پتا ہے ہر ایک رسالت دین کا اہددار نہیں ہو سکتا حامل رسالت الہی نہیں ہو سکتا مبلغ رسالت خدا نہیں ہو سکتا اللہ اعلم حیس یجعل رسالت سیسیب الذین اجرم سغار انداللہ وعداب شدید بما کان یم کرون یہ آیہ ایک سو پچیس سے پہلے ذکر ہے کہ اس قسم کے افراد معاشرے کے اندر موجود ہوتے ہیں جو اکابر مجرمین ہیں سرغنے ہیں جرائم کے مکر کرتے ہیں مخفی تدبیروں کے ذریعے سے دوکھے کے ذریعے سے فریب کے ذریعے سے اور جب اللہ کی طرف سے ان کی طرف کوئی نشانی آتی ہے انکار کر دیتے ہیں اور شرط یہ رکھتے ہیں کہ ہمیں یہ یہ ملے تو ہم بھی اس کو ماننے کے لئے تیار ہیں اس کے بعد خدا ون تبارک وطالہ کا فرمانہ ہے خب ہدایت کا قانون ہے اللہ کا ہر جگہ ہدایت منتقل نہیں کی جا سکتی ہدایت کا قانون یہ ہے کہ ہدایت کے لئے پہلے ہدایت پانے والے میں ہدایت لینے والے میں شرح صدر ہو اگر پہلے اس سے شرح صدر اتا نہ ہوئی آمادگی اس کے اندر نہ آئی شرح پیدا نہ ہوئی اس کو کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا اگرچہ ہدایت دینے والا بہت ماہر ہو اس میں کوئی کمی نہ ہو بے شک رسول ہو اور ہدایت کرنے میں ہدایت دینے میں کسر اٹھانا رکھیں پھر بھی یہ شخص یا یہ قوم اور طبقہ ہدایت نہیں پائے گا جو شرح صدر نہیں رکھتے اور دوسری طرف یہ فرمایا کہ جن کو خدا گمراہ کرتا ہے ان کی گمراہی کا آغاز یہ نہیں ہوتا کہ انہیں پڑھانے والے پڑھانا چھوڑ دیتے ہیں انہیں ہدایت کرنے والے ہدایت کرنا چھوڑ دیتے ہیں بلکہ ان کی گمراہی کا آغاز ان کے اپنی ذات سے ہوتا ہے اور عمل جو پہلا گمراہی کا ان کے اندر نمائیہ ہوتا ہے علامت وہ ہے ذیق صدر دل کی تنگی یعنی صلاحیت کا سکڑنا صلاحیت کا کم ہو جانا سمٹ جانا اس قدر صلاحیت ان کے اندر کم ہو جاتی ہے ہدایت پانی کی کہ ہدایت پانا ان کے لئے آسمان پہ چڑھنے کے برابر ہے قَعَنَّمَا يَسَعَدُ فِي السَّمَا قَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْزَ عَلَلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اس آیت وہ قلیدی الفاظ جن کی مدد سے ہم آیت کا پیغام درک کر سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں ان الفاظ میں ایک ہدایت ہے شر ہے صدر ہے زلالت ہے اور زیق حرج سعود اور رجز یہ اس آیت کے قلیدی الفاظ ہیں یہ کوڑ ہیں آیت کے جب یہ الفاظ کھلیں گے ان کے معانی و مفاہیم پھر مجموع پتا چلتے ہیں کہ آیت کیا کہہ رہی ہے کس مطلب کے در پہ ہے یہ الفاظ کھلتے نہیں ہیں ہم ترجموں میں ان کے متبادل الفاظ دوسری زبان میں استعمال کرتے ہیں تبدیل کر دیتے ہیں پڑھتے ہیں اور ان کی تفسیر یا شر نہیں ہوتی اس وجہ سے آیت کا پیغام قرآن پڑھنے والے کو منتقل نہیں ہوتا ابحام ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے ہدایت جیسا پہلے اشارہ کیا تھا گزشتہ باسمی انسان اپنی خلقت میں محتاج ہدایت ہے اسے بنایا اس طرح سے گیا ہے کہ ہدایت پذیر ہے یہ لفظ جو یا تعبیر جو بار بار آپ کے سامنے پیش ہوئی ہے کہ اللہ نے انسان کو بنا کر نہیں بھیجا بلکہ بننے کے لئے بھیجا ہے انسان انسان بن کر نہیں آیا انسان انسان بننے کے لئے آیا ہے انسانیت خود اس کا اپنا عمل ہے اس سے بنے گی ہدایت یہی سے واضح ہو جاتا ہے مفہوم ہدایت کا کہ انسان محتاج تکامل ہے وہ تعلیمات معارف اعمال دستورات جن کے ذریعے سے انسان یہ سفر اپنا تیہ کرتا ہے استعداد سے کمال تک پہنچتا ہے صلاحیت سے کمال تک پہنچتا ہے اس مطلب کو اس معارف کو ان امور کو ہدایت کہیں گے ہم لغتن ہدایت کہتے ہیں بہت واضح چیز جسے دیکھ کر انسان کو راستہ مل جائے عربی زبان میں ہدایت اس پتھر کے ٹیلے کو کہتے ہیں جو سہراؤں میں بناتے ہیں سہران نشین لوگ پتھر اوپر نیچے رج کے تاکہ سہرائی سفر کرنے والے چونکہ زمین ہموار ہوتی ہے مسطح ہوتی ہے سہرہ میں ایک جیسی زمین ہے نظر نہیں آتا کچھ بھی راستہ کدھر ہے برخلاف پہڑی رکھتا ہے یا کوئی اور علامت مقرر کرتا ہے سہراؤں میں راستے کی علامتیں طبعی طور پر نہیں ہوتی اور راستے بھی مقرر نہیں ہوتے چونکہ سہرہ ایک جیسا ہے اسی لئے لوگ بٹک جاتے ہیں زیادہ سہراؤں میں راستوں کی نشاندہی کے لئے وقفے وقفے سے پتھروں کا ٹیلہ بناتے ہیں چند پتھر سہرائی جمع کر کے اور انہیں اوپر نیچے رکھتے ہیں تاکہ دور سے نظر آئے یہ جو دور سے نمائیہ انچائی نظر آتی ہے اس کو عرب کہتے ہیں ہادیہ ہادیہ یعنی ایسی روشن اوپر نمائیہ جگہ جسے دیکھ کے سمد کا پتہ چلتا ہے جہد کا پتہ چلتا ہے نشاندہی ہوتی ہے کہ ہم نے جانا کہاں ہیں اگر وہ نہ ہو انسان حیران رہتا ہے اور اس کے لئے واضح نہیں ہوتا کہ مجھے جانا کدھر ہے اس حالت کو جس میں انسان کو یہ خبر نہ ہو پتہ نہ ہو کہ مجھے کس سمد میں جانا ہے اس راستہ موجود ہو لیکن اسے پتہ نہ ہو کس سمد میں ہے راستہ نشانی ہوگی تو راستے کا پتہ چلے گا ہدایت اس نمائی چیز کو کہتے ہیں ہادی اور اس سے پھر یہ مفہوم ہدایت کا اس کا دائرہ بڑھا اور علوم یا علمی طور پر بھی کسی کی رہنمائی اگر کی جائے اور وہ مطلب جو اس کی راہنمائی سے یا جسے سمجھنے سے انسان کو راستہ مل جائے اسے ہدایت کہتے ہیں اگر کسی کو دلیل دیں یہ بھی ہدایت ہے اگر کسی کو وضاحت کریں کسی بات کی یہ ہدایت ہے اگر اس وضاحت سے یا تفسیر سے اسے راستہ مل رہا ہے دوسرا لفظ ہے شر شر زیق کے مقابلے میں ہے شر کا مطلب ہوتا ہے کھول نہ کسی شئے کو کھول دی نہ لیکن اس طرح سے نہ کھولیں کہ جیسے ہم دروازہ کھولنے کو کہتے ہیں اس ہی نہیں کہتے شر شر ہل باب نہیں ہوتا اس کھولنے کو فتح کہتے ہیں جیسے دروازہ کھلتا ہے یا جیسے دیوار میں نقب لگا کر در بنایا جاتا ہے بند دیوار ہٹا کر راستہ کھولا جاتا ہے اسے فتح کہتے ہیں گشایش شر ایسی چیز کو کہتے ہیں جو بناوٹ میں یا غیر طبعی طور پر اس کو ایک دوسری کے ساتھ مخلود کر دیا گیا ہو اکٹھی ہو گئی ہو اور اسے کھولنے سے وہی شے اسی حالت میں رہے لیکن پھیل جائے وہی شے پھیل جائے جس طرح آپ عمل جو روزانہ دیکھتے ہیں عربی اسی مقصد کے لئے شہر کا لفظ استعمال کرتے تھے جیسے جانور کا گوشت اگر اسے چمڑا اتارا جائے تو گوشت اس کا آپس میں جم ہوا ہوا ہوتا ہے اکٹھا ہوتا ہے ایک دوسرے کے اوپر تہیں چڑھی ہوتی ہیں اور کساب اس گوشت کو بیچ میں سے چیرتا ہے کھولتا ہے پھارتا ہے اور گوشت کو الگ نہیں کرتا ایک دوسرے سے بلکہ اسی کو پھیلا دیتا ہے ایک ٹکڑا گوشت کا لے کر اسے پھیلا دیتا ہے اس اس طرح سے کسی شئی کو کھولنا شر کہلاتا ہے فتح ہجاب رکاوٹ ہٹانا اس کو فتح کہتے ہیں راستہ بند ہو اس کی راہ میں رکاوٹ ڈال دی گئی ہو اور آگے لوگ نہ پھلانگ سکتے ہو نہ جا سکتے ہو اس کے مقابلے میں ہے اغلاق فتح کے مقابلے میں غلق ہے دروازہ بند کرنے نہ غلق الباب دروازہ کھول دینا فتح الباب ہے لیکن شر ایسی اشیاں کے کھولنے کو کہتے ہیں جو سمٹ گئی ہوں جڑ گئی ہوں آپس میں ایک یکجا ہونے کی وجہ سے آپس میں جڑ گئی ہوں بعض وقت کچھ چیزیں انسان ملا کے رکھتا ہے پریس کرتا ہے ان کو دباؤ ڈالتا ہے دباؤ کے اندر وہ چیزیں آپس میں جڑ جاتی ہیں پھر ان کو کھولا جاتا ہے اٹھایا جاتا ہے ایک دوسرے سے اس کو شہر کہتے ہیں اس کے مقابلے میں ہے زیق زیق تنگی ہے اس طرح سے شہر کا جڑ جانا کہ اس کے اندرونی فضاء کم ہو جائے اس کے اندر گنجائش ہے وہ کم ہو جائے اور اس کے دونوں طرف یا چاروں طرف اس طرح سے آپس میں سمٹ کر جڑ جائیں کہ اندرونی فضاء اس کی تنگ ہو جائے وہاں کوئی اور شہر نہ اس کو زیق کہتے ہیں اس کے اطراف اس کے ابعاد تنگ ہو جائیں اس کو زیق کہیں گے ہم جیسے مثلا اگر کسی انسان کے جسم کا مثال مراد لیں یا حیوان کی مثال مراد لیں کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ اس کا بیماری کی وجہ سے کسی وجہ سے سمٹنا شروع ہو جائے نہ کمزور بلکہ پھیلا ہوا حصہ سکڑنا شروع ہو جائے اور اکٹھا ہو جائے آپس میں اس طرح سے کہ اس کے اندر کی گنجائش کم ہو جائے اس میں اب کوئی چیز سما نہیں سکتی یا کم سماتی ہے اس حالت کو زیق کہیں گے اس کے ساتھ ہی قرآن کریم نے حرج کبھی لفظ استعمال کیا ہے حرج حرج بھی تنگی کو کہتے ہیں لیکن شیع کے سکڑنے کی وجہ سے تنگی جو پیدا ہو وہ نہیں بلکہ وہ تنگی جو باہر سے اس کھلی جگہ پر یا گنجائش والی جگہ پر باہر سے کوئی اور چیز اس کے اندر ڈال دی جائے اور اس باہر والی شیع نے اس اندر جس شیع کے اندر اس کو رکھا گیا ہے جس چیز میں اس کی فضاء کو تنگ کر دیا ہے یہ لیکن باہر سے جب لوگ آتے ہیں آکے بیٹھتے جاتے ہیں تدریجن اس کی بیٹھنے کی جو گنجائش ہے وہ کم پڑ جاتی ہے افراد کی وجہ سے کم پڑ گئی ہے ویسے تنگ نہیں ہے کوئی حال ہے یا مکان ہے ایسا کمرہ جو ویسے ہی تنگ ہے بناتے ہوئے بانی نے میمار نے تنگ بنایا مالک نے تنگ بنایا کمرہ اور اس کے اندر زیادہ گنجائش ہی نہیں ہے جیسے گھروں کے اندر یا مختلف امارتوں میں تنگ جگہ موجود ہوتی ہیں وہ زیق ہے بناوٹ میں جو چیز تنگ ہو وہ زیق ہے وہ کمرے جو بنے ہی تنگ ہیں یہ زیق ہیں لیکن وہ کمرے جو کھلے بنائے گئے تھے لیکن بعد میں ان میں سامان زیادہ رکھ دیا گیا کتابیں رکھ دی گئیں افراد آگئے گریلو سامان اس کے اندر رکھا ہم نے اور وہ ہی کھلی جگہ اب تنگ پڑ گئی ہے اب اس کے اندر چلنے کی جگہ نہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے اس کو حرج کہتے ہیں اس تنگی کو حرج کہتے ہیں جو باہر سے آنے والی چیزوں نے ایجاد کی ہے صدر قرآن کریم میں صدر سامنے کے اس شئے کو کہتے ہیں جو سامنے ہو سامنے اور نمائع صدر سے مراد یہاں جو قرآن کریم میں ہے اور دیگر آیات کے اندر انسان کا وجود ہے دل ہے انسان کا یا انسان کے سمجھنے کی صلاحیت روح و نفس جس حیثیت سے کسی شئے کو درک کرتا ہے لیتا ہے اس کو صدر کہتے ہیں سعود یا سعاد ایک تعبیر قرآن میں اس آیت میں یسعاد ہے سعید سعاد کے ساتھ سعاد اور این سعاد سعود سعید اوپر جانے کو کہتے ہیں سعود در مقابل سقود یا نزول اوپر جانے کو سعود کہتے ہیں نیچے آنے کو نزول یا سقود کہتے ہیں سعاد سعیدن طیبا طیب سعید پر آپ تیمم کریں سعاد کے ساتھ ہے سعید یہ آسان بہانہ ہوتا ہے ٹائپنگ کی غلطی ہے لیکن اصل ٹائپنگ کی غلطی نہیں املا کی غلطی ہوتی ہے لکھتے ہوئے حد درجہ ضعیف ہیں اہل علم املا کے اندر لکھتے ہوئے کہ یہ لفظ سین سے ہے سعاد سے ہے آئین سے ہے یہ مشرب ناب ان غلطیوں سے بھرا ہوا ہے اور پوچھنے پر کہہ دیتے ہیں کہ یہ ٹائپنگ کی غلطی ہیں ٹائپنگ کی نہیں ہیں املا کی غلطی ہے یہ توجہ نہیں ہے کہ لفظ کس سے لکھا جاتا ہے بھائیں کے ہجے بھی کیے جاتے ہیں پھر بھی غلط لکھا جاتا ہے سعید سعاد کے سعید قرآن کی آیت ہے قرآن آیات غلط نہ لکھ جائیں درست لکھیں املا صحیح لکھا کریں پڑھتے ہوئے غور کیا کریں جہاں قرآن میں جب پڑھتے ہیں کہ یہ لفظ کیسے لکھا ہوا ہے تاکہ جب آپ کو لکھنا پڑھے تو درست لکھیں سعید زمین کی ابری اوپر کی سطح کو کہتے ہیں اوپر والا حصہ زمین کا اس سے سعید کہتے ہیں طیب یعنی پاک مٹی اس لئے تیمم اگر کرنا ہے تو وہی زمین کا اوپر کا حصہ اسی کے اوپر تیمم ہو سکتا ہے کہ اب اس میں اسی وجہ سے فقہ ہی ابحاص ہیں کہ اوپر کے حصے میں زمرے میں کیا چیزیں آتی ہیں اور کیا چیزیں نہیں آتی لہٰذا جو چیزیں خدای سے نکلے مادنیات ہیں ان پر سجدہ نہیں ہوتا جو کہ وہ زمین ہے لیکن سعید نہیں ہے سعید اوپر کے حصے کو کہتے ہیں جو نمائیہ حصہ ہو اوپر کا حصہ اسی میں ٹیلا بھی شامل ہے ٹیلا بھی اگر ہو زمین سے اٹھا ہوا اوپرا ہوا اس کو بھی عرب سعید کہتے ہیں معمولی زمین سے اوپر آئیو زمین اور اس کے اوپر چڑھنے کو سعود کہتے ہیں اوپر جانا چڑھا ہی چڑھنا چڑھا ہی چڑھنا اوپر کی جگہ پر چڑھنا اس کو سعود کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے کہ خدا کی طرف اللہ کی طرف اروج کرتے ہیں سعود کرتے ہیں اور عمال صالحہ انہیں رفعت عطا کرتے ہیں بلندی عطا کرتے ہیں اور ایک لفظ ہے اس میں رجز اس آیت کے قلیدی الفاظ میں سے ایک ہے لفظ رجز رجز ایسی گندگی کو کہتے ہیں جو بہت ساری چیزوں کے ملنے سے بنے وہ گندگی جو فقط ایک شہے سے پیدا ہو وہ رجز نہیں ہیں بعض اوقات جیسے انسان دیکھتا ہے گلیوں کے اندر پانی ہوتا ہے کورا کرکٹ بھی ہے مٹی اور خاک بھی ہے اس کے اندر کوئی اور اشیاء بھی سارے ڈالتے لیتے ہیں ڈھیر کے اوپر ڈھیر میں اموماً ایک نو کی گندگی نہیں ہوتی ساری انوا گندگیوں کی ملتی ہیں اکٹی ہوتی ہیں اور ایک مخلوط کیچڑ یا ایسی شکل بنتی ہے اس کی اس مخلوط گندگی کو رجز کہتے ہیں جو بہت ساری چیزوں سے مل کر بنے ایک ہی طرح کی گندگی ہے جہاں صرف رنگ پڑا ہو ہے یہ رجز نہیں ہے جہاں صرف خون پڑا ہو ہے یہ رجز نہیں ہے جہاں فقط ایک نو کی گندگی ہے وہ رجز نہیں ہے رجز ہر طرح کی گندگی ڈھہر ساری نو گندگی کی ساری اقسام گندگی کی وہاں چھل کے وہاں پڑے ہوئے ہیں اور آلودہ کپڑے وہاں پڑے ہوئے ہیں نجس چیزیں وہاں پڑے ہوئے ہیں شاپنگ بیگ پرانے وہاں پڑے ہوئے ہیں کپڑے پڑے وہاں یہ سر ڈھہر ہوتے ہیں عشنا ہے آپ دیروں سے کیا حالت ہوتی ہے اس کو رجز کہتے ہیں خوب یہ الفاظ ہیں قلیدی جن کے اصل معانی بنیادی معانی آپ کے خدمت میں عرض ہوئے ہیں تاکہ آپ آیت کا اصل مطلب سمجھے جو قانون ہے اللہ تعالیٰ کا سنتِ خدا اس میں بیان ہو رہی ہے کہ ہم ہدایت جسے کرنا چاہیں ہدایت کے لئے شرح صدر عطا کرتے ہیں پہلے ہدایت رہنمائی ہے نمائی چیزوں سے رہنمائی لینا دیکھنا کیونکہ ہدایت کا تھا اس پتروں کے اس اونچے ٹیلے کو کہتے ہیں عرب جو سہرہ میں ایک جیسی زمین پر بنایا جاتا ہے تاکہ دور سے نظر آئے ایک ٹاور بناتے ہیں جو دور سے نظر آئے اور اسے دیکھ کر انسان سمت و جہد کا اندازہ لگاتا ہے اور پھر اس سمت حرکت کرتا ہے یہ ہدایت ہے انسان کو خدا نے خلق کیا اس کا مقصد رکھا ہے اس بامقصد مخلوق کو زمین پر اتارا ہے لیکن زمین پر انسان کے لئے خطرہ ہے زلالت کا گمراہی کا حیرت کا سرگردانی کا کنفیجن کا زلالت کا اصل معنی کنفیجن ہے یعنی یہ نہ سمجھ میں آئے کہ کس سمت میں ہے راستہ دائیں ہیں بائیں ہیں ادھر ہے ادھر ہے کہاں ہے راستہ یہ معلوم نہ پڑے انسان کو اس کو زلالت کہتے ہیں زمین پر آنے کے بعد انسان کے لئے بڑا خطرہ کنفیجن ہے حیرت کہ میرا مقصد کہاں ہے کس سمت میں ہے اس مقصد کی جانب راستہ کونسا ہے انسان کی اس مشکل کے حال کے لئے خداون تبارک و تعالیٰ نے مقصد کی سمت رہنمائی کرنے والی نشانیاں مقرر کی ہیں معرفت مقرر کی ہے اور مختلف آمال انسان کے ذمہ لگائے ہیں یہ سب ہدایت ہیں چونکہ ان سے انسان مقصد کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور مقصد کی سمت حرکت کرتا ہے یہ ہدایت ہے اس کام کے لئے یعنی نمائی واضح روشن اللہ کی نشانیاں دیکھ کر اور ان کی پیروی کر کے اپنے مقصد کی طرف جانا یہ اس وقت ممکن ہے جب انسان کے اندر شرح صدر ہو شرح صدر ہو انسان کے اندر ورنہ شرح صدر نہ ہو تو یہ نشانیاں موجود ہوگی واضح و روشن اور دیکھ بھی رہا ہے لیکن ان نشانیوں سے رہنمائی لے کر اپنی جہت متعین نہیں کر رہا اور اپنے مقصد کی طرف رخ نہیں کر رہا اس نہیں مالو میرا مقصد کہاں ہے کس طرف ہے باوجود اس کے کس کے آنکھوں کے سامنے ہیں آنکھوں کے سامنے موجود واضح نشانیاں حد یہ اس کو نظر نہیں آئیں گی کیوں کہ شرح صدر نہیں ہے شر اشارہ کیا تھا کہ کسی سکڑی ہوئی شئے کو کھول دینا اور اس کے اندر جتنی گنجائش بنتی ہو اس کو اس طرح سے کھولنا جیسے تھیلا ہو ایک بند تھیلا اسے کھولتے ہیں ہم جب کھولتے ہیں تو اس کے اندر وہ ساری فضاء جو موجود ہوتی ہے لیکن سکڑنی کی وجہ سے وہ کم نظر آتی ہے یا نظر نہیں آتی ناغہن ہمیں پتا چلتے ہیں کہ اس کے اندر اتنی زیادہ گنجائش ہے شرح اس کھولنے کو کہتے ہیں خدا ون تبارک و تعالیٰ نے انسان کو صدر عطا کیا ہے صدر سمجھنے کی قوت لینے کی صلاحیت انسان کے وجود میں اللہ نے دل رکھا ہے اس کو کبھی دل کہا ہے کبھی فعاد کہا ہے کبھی صدر کہا ہے قرآن کریم نے اس کے مختلف اناوین ذکر کی ہے ہر پہلو کے لحاظ سے صدر ہے انسان کو صدر عطا کیا یعنی صلاحیت ہدایت پانے کی صلاحیت رکھی ہے سمجھنے کی صلاحیت لینے کی صلاحیت دریافت کرنے کی صلاحیت ہے ہدایت خدا نے مقرر کی ہے اور انسان محتاج ہدایت ہے لیکن اس وقت ممکن ہے جب سینہ جب صدر اب سینہ مانا نہ کریں چونکہ پسلیاں ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں اور کھولنے کا مطلب بھی ہے جیسے روایت نکل کرتے ہیں رسول اللہ کے بارے میں کہ فرشتے نے آ کر سینہ کھولا یعنی جس سرہ بائی پاس کے لیے کھولتے ہیں سینہ بیچ میں سے اور پھر اندر سے دل نکال لیتے ہیں یا دل ڈال دیتے ہیں یہ نہ لے سینہ اور صدر میں فرق ہے صدر سینہ صدر کا ترجمہ نہیں ہے اس انسان کے سامنے چھاتی کو سینے کو صدر کہتے ہیں نہ اس وجہ سے کہ یہ صدر کا معنی ہے بلکہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ مصداق ہے صدر کا ہر چیز میں صدر ہے جو مملکت میں صدر ہے یہ انسان کے جسم کا صدر ہے چونکہ نمائیہ ہے سامنے ہیں اس وجہ سے اس کو صدر کہتے ہیں سینہ صدر کا ترجمہ نہیں ہے غلط ہے جو صدر کا ترجمہ سینہ کرتے ہیں سینہ انسان کا صدر کا مصداق ہے چونکہ ہر شئے کا ایک صدر ہے ہر شئے کا ایک سامنے نمائیہ حصہ ہے جہاں جس کی مدد سے وہ آگے بڑھتا ہے یا جس کی مدد سے کوئی چیز لیتا ہے انسان چونکہ بہت ساری چیزیں انسان اپنے سینے پہ لیتا یہ انسان کے جسم کا صدر ہے ایک آپ کی روح کا صدر ہے صدر روح انسان صدر نفس انسان یعنی سمجھنے کی صلاحیت و طاقت و قوت عقل دل فعاد یہ اسی صلاحیت کے نام ہیں مختلف عقل بھی دریافت کرنے والی قوت دل بھی دریافت کرنے والی قوت صدر بھی دریافت کرنے والی قوت فعاد بھی دریافت کرنے والی قوت کا نام مختلف نام اس وجہ سے ان کی خصوصیات مختلف ہیں قلب اس وجہ سے اسی کو کہتے ہیں کہ چونکہ ہمیشہ مزدرب ہے ایک حالت میں نہیں ہے تقلب ہے اس کے اندر ہمیشہ ازدراب کی حالت میں ہے یہ صلاحیت اس وجہ سے اس کو قلب کہتے ہیں عقل اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اسی کی مدد سے انسان اپنے آپ کو تغیانی سے روکتا ہے یہی چیز اقال ہے تغیانی سے روکنے کے لیے بریک کا کام بھی یہی کرتی ہے ورنہ اگر یہ نہ ہو صرف شہوتیں ہو اور صرف حوص ہو انسان کے اندر پھر اندر کوئی چیز نہیں ہے روکنے والی باہر سے ہی اس کو روکا جائے گا انسان کے اندر خدا نے یہ صلاحیت سمجھنے کی رکھی ہے فہم کی اسے اس وجہ سے عقل کہا جاتا ہے چونکہ ایک کام اس کا انسان کو تغیانیوں سے روکنا ہے سمجھنا اس کا کام ہے جیسے اگر ایک گھر کے اندر سارے نافہم لوگ ہوں اور ایک سمجھدار آدمی ہو اور اس گھر والے سب مل کر غلط کام کریں کوئی جگڑا کریں تو سب آ کر اسے کہتے ہیں کہ بھئی یہ دیگر تو نافہم و نادان تھے آپ تو سمجھدار تھے آپ نے کیوں نہیں روکا یہ کیوں ہونے دیا آپ نے وہ ایک فرد اقل ہے اقال یعنی اس کا کام ہے کہ اس پورے خاندان کو روکتا وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ باپ ہو سکتا ہے وہ ماں ہو سکتی ہے وہ بیٹا ہو سکتا ہے وہ بیٹی ہو سکتی ہے ضرور نہیں کہ ماں باپ ہی سمجھدار ہوں بس نہیں باپ فہم نہیں ناف ہے لیکن اولاد بہت سمجھدار ہے یہ اقل ہے خاندان کی یہ ایک اولاد یہ اقل ہے یہ روک لیتا ہے ماں باپ کو بھی غلطی سے روک لیتا ہے یا ماں باپ میں کوئی سمجھدار ہے تو اولاد کو غلطی ہونے کی وجہ سے آگے ہونے کی وجہ سے پیش سب سے پیش ہونے کی وجہ سے پیش رو ہونے کی وجہ سے اس کو صدر کہا گیا ہے یہ عوضہ جو سیاسی بناتے ہیں صدر مملکت صدر محفل صدر مجلس یعنی جو سب سے نمائے اور آگے ہو پیش پیش ہو سب کے وہ صدر ہے صدارت آگے ہونا اس انسان کے پورے وجود میں انسان کی انسان کے نظام میں عقل کو صدارت حاصل ہے دل کو صدارت حاصل ہے خلقت میں اس سے دی گئی ہے صدارت لیکن بعضوں نے اس کو جس صدر پاکستان میں صدر سب سے پیچھے والے کو کہتے ہیں جو خصوصا اگر مسلم لیگ کی حکومت ہو دو پھر صدر پتہ نہیں ہوتا اس کا کام کیا ہے خود صدر کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا کام کیا ہے چونکہ وزیراعظم ہر چیز لے لیتا ہے اور وزیراعظم بھی بیچارہ نام کا وزیراعظم ہوتا ہے اصل فوجی چیف ہوتا ہے جو چھوٹا ملازم ہے یہ پاکستان میں ایسے ہے فوج وزیراعظم کی ماتعت ہے وزیراعظم صدر کے ماتعت ہے فوج کا چیف وہ دیفنس سیکرٹی کے ماتعت ہوتا ہے منسٹر کے ماتعت ہوتا ہے وزیراعظم کے ماتعت ہے اور وزیراعظم پارلیمان اور صدر کے ماتعت ہے لیکن یہاں پر سب کس فوجی چیف کے سارے ماتعت ہیں جیسے گھر کے اندر ایک فرد ایسا ہو جاتا ہے مثلا ایک بہو ایسی آ جاتی ہے جو ساس پر بھی حکومت کرتی ہے سسر پر بھی حکومت کرتی ہے شوہر پر بھی حکومت کرتی ہے لیکن اس کا تیسرا درجہ ہے وہ بیٹے سے بھی آگ نیچے ہے چونکہ بیٹے کی دلہ نے بہو پر بیٹے کا حکومت چلتی ہے بیٹے پر مہ باپ کی حکومت چلتی ہے لیکن یہ ایسی دلہ آئی ہے کہ اس نے سب کو اپنا محتید بنا لیا صدر مملکت سب سے پیش ہوتا ہے صدر مجلس چونکہ سب سے نمائیان شہوت کو صدر بنایا ہوا ہے ان کا صدر عقل نہیں ہے ان کے وجود میں صدر شہوت ہے شہوت صدر مملکت انسان ہے حوص ہے غضب ہے کوئی اور ایسی صفت انسان کے اندر تغیانی اس کو صدارت ملی ہوئی ہے پیش پیش وہ ہے سب کے اوپر حاوی وہ ہے صدر انسان کی عقل یا انسان کا دل یا انسان کی روح یا انسان کے لینے اور سمجھنے کی صلاحیت کا نام ہے اللہ تعالیٰ کا فرمانہ ہے کہ خدا جس کو ہدایت کرنا چاہے ہدایت سے مراد یعنی جو مقصد زندگی پالے اللہ کی مقرر کی نشانی اور علامتوں کے ذریعے شرح دی ہو شرح صدر یعنی وہ صدر اس کے عقل کھولی بھی ہو خدا نے تنگ نہ ہو زیک نہ ہو کھولا بھی ہو اس کو اللہ نے اللہ نے کھولا ہو اسے مراد جبرن نہیں یعنی خود انسان نے اس کو کھولا ہو عقل کو کھولے صدر کو کھولے دل کو کھولے تا ہدایت کا ظرف ہے صدر یہ ظرف کھلے تو ہدایت کی جگہ بنتی ہے اگر یہ ظرف نہ کھلے ہدایت کی جگہ نہیں بنتی یہ ایک طرف سے قانون ہے ہدایت کے لئے اس کا دوسرا ایسا یہ اور خدا اگر کسی کو ہدایت سے محروم کرے حیرت میں رکھے کنفیجن رہبر اور راہ کچھ بھی سمجھ نہ آئے یوں نہیں کہ اس سے رہبر کو چھپا دیا جاتا ہے یا اس سے راہ کو چھپا دیا جاتا ہے یا اس سے مقصد و منزل کو چھپا دیا جاتا ہے نہ ادھر کوئی چیز اوجل نہیں کی جاتی بلکہ اس کے صدر کو تنگ کر دیا جاتا ہے چیز اسے سمجھنے سے آجز ہے کاسر ہے یہ نہیں درک کر سکتا اس کو اتنا کم ہو جاتا ہے اس کا لینے کا جو خدا نے ظرف رکھا ہے دو لفظ اکٹھے استعمال کی خدا جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے حیرت و زلالت میں رکھنا چاہتا ہے مقصد سے دور و بائید رکھنا چاہتا ہے سر در گم خدا اگر اس کو رکھنا چاہتا ہے خدا اس کے صدر کو تنگ کر دیتا ہے اس کے عقل کو ذہن کو تنگ کر دیتا ہے نہ کہ اس سے اشیاء دور لے جاتا ہے بلکہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے حراج زیق حراج دو تنگیاں بنایا اور ایک تنگی یہ ہے کہ اس چھوٹے میں بھی کچھ اور کچرہ آ گیا ہے جس کچرے نے اس کو مزید جو تھوڑی بہت صلاحیت تھی وہ کچرے نے بھر دی یہ آیت کا ترجمہ ہے تفسیر نہیں ہے حرج اس تنگی کو کہتے ہیں جو باہر سے آئیوی شیعہ باہر دی کہ کمرہ تنگ ہے پانچ آدمیوں کی جگہ ہے اور وہ پانچ آدمیوں کی جگہ پر چار آدمی آ کر پہلے ہی بیٹھ گئے ہیں کوئی اور اجنبی جن کا نہیں یہ کمرہ انہوں نے آ کر اور کمرہ تنگ کر دیا ہے اکثر یا میمان آتے ہیں تو انہیں یہ منظر دیکھنا پڑتا ہے کہ پہلے میمانوں کا کمرہ چھوٹا سا ہے مثلا تین چار آدمیوں کا ہے اس تین چار آدمیوں کے کمرے میں سات آدمی ویسے ہی آکے سو جاتے ہیں میمان جب آتا ہے سونے کے لیے تو دیکھتا ہے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے فالتو افراد نے جگہ تنگ کی ہے اس کو حرج کہتے ہیں انہوں نے کمرے کو حرج تنگ وہ زیق ہے تنگی جو اس کی بناوٹ میں اس کے اندر تھی خدا ون تبارک وطاللہ جب کسی انسان جب کسی فارد کو گمراہ کرے اس کی سینے کو تنگ کر دیتا ہے صدر کو تنگ کرتا ہے زیق بھی کرتا ہے زیق بھی کرتا ہے وہ حرج بھی یعنی اس کو کھولنے کے بجائے مزید وہ صلاحیت کم ہو جاتی ہے جب پیدا ہوا تھا پھر کچھ سمجھ دا تھا سمجھ دار تھا جیسے آپ بعضوں سے ملتے ہیں آپ کے کلاس فیلو تھے پرائمری سکول میں آپ یونیورسٹی پاس کر کے آپ کو ملا کوئی پارٹی جوائن کر کے آپ کو ملا تو آپ کہتے تھا کیونکہ اس وقت زیق بھی نہیں ہوا تھا بیماری زیق بھی نہیں لگی تھی اور بیماری حرج بھی نہیں لگی تھی حرج باہر سے میٹیریل اس کے اندر نہیں آیا تھا باہر سے کچھرہ نہیں آیا اس کے اندر اب آ گیا ہے جو صلاحیت تھی وہ بھی کم ہو گئی لینے کی اور جو تھوڑی بہت تھی وہ باہر والی آلودہ چیزوں نے اس کو بھر دیا پورا کر دیا اب قرآن تشویح دیتا ہے اس تنگ نظر تنگ ذہن تنگ فکر تنگ دل انسان کی مثال یہ ہے یہ تنگ دل انسان کے لیے ہدایت ایسے ہے جیسے آسمان پہ چڑھنا ہے آسمان پہ چڑھنا یعنی چڑھائی چڑھنا اوپر چڑھنا مشکل کام اوپر چڑھنا آپ اگر کہا جائے آپ کو یہ دیوار کے اوپر چڑھو سیڑھی کے ذریعے چڑھو یا بغیر سیڑھی کے خصوصا جب بغیر سیڑھی کے چڑھنا ہو کام جاتا ہے انسان میں اس دیوار کر لوگ ڈر جاتے ہیں خوف زدہ ہو جاتے میں یہ کام کروں یہاں چڑھو میں ادھر چڑھو میں اس طرح سے اس کے لیے ہدایت سخت ہے ہدایت کے لیے اس کا سینہ اتنا تنگ ہے کہ ہدایت پانا آسمان پہ چڑھنے کے برابر ہے ہدایت کے لیے اتنا سینہ تنگ ہو جاتا ہے اس کا تنگ دل ہو جاتا ہے کہ اس کو ہدایت لینا آسمان پہ چڑھنا نظر آتا ہے کہ میں کام کروں یہ مجھ سے نہیں ہو دیتا ہے باہر سے ایسے امور آجاتے ہیں ان کے دلوں کے اندر وہ مزید تنگی پیدا کرتے ہیں اور رجز ان کے دل کے اندر آجاتا ہے رجز یعنی گندگی مخلوط قسم کی بہت نچلے درجے کی گندگی غلازت جو لتھڑی ہوئی ہے ہر چیز کے اندر جو بہت ذہن میں دیکھیں ہر طرح کا شبہ موجود ہے یہ رجز شبہات شکوک وسوسے افوائیں پروپوگنڈا یہ رجز ہے کسی کے ذہن کو خدا ہدایت سے دور کرنا چاہے پروپوگنڈا اس کے ذہن میں ڈال دیتا ہے پروپوگنڈا رجز ہے گندگی ہے آلودگی ہے افوائیں خدا ڈال دیتا غیر مصدقہ باتیں بد گمانیاں سوئے زن تشویش اضطراب شکوک شبہات کنفیجن یہ گندگی یہ رجز ہے ذہن بشر کا یہ رجز ہے یہ گلیوں کے اندر جو ڈھیر بنے ہوئے ہیں یہ گندگی کم گندگی ہے اس میں اتنی گندگی نہیں ہے جو انسان کو گندگی ہے وہ رجز ہے بڑا اس کا ذہن ہدایت کے لئے غیر آمادہ ہے پروپوگنڈے کے لئے آمادہ ہے آپ اس کو اگر جا کر کہیں تو اس طرح آگے سے اکس عمل دکھاتے جیسے آسمان پہ چڑھنا ہے اس کے لئے سادہ سی بات دین کی سمجھنا آسمان پہ چڑھنا ہے کیوں کہ رجز ذہن میں بھرا ہوا ہے کچھرہ ذہن میں بھرا ہوا ہے تنگ ہے ذہن اس کا صلاحیت کم پڑ گئی ہے یہ ہدایت نہیں پا سکتا ہدایت کے لئے اللہ کا قانون یہ نہیں ہے کہ کچھرہ بھی ہو رجز بھی ہو پرپوگنڈا بھی ہو شبہات بھی ہو سینے کو زیق وطنگ کر دیتا ہے اسی زمرے کی ایک اور آیت ہے سورہ مبارکہ زمر میں سورہ زمر میں آیہ بائیس اب تقابل کیا جا رہا ہے کہ کیا یہ دونوں آپ کے نزدیک ایک جیسے ہیں جس کا سینہ بند ہو گیا ہے اور ہدایت سے محروم اور جس کا سینہ کھل گیا ہے ہدایت کے لئے مزید آمادہ اور تیار اللہ تعالیٰ نے یہ اب پوچھا کہ آیا وہ شخص جس کا سینہ خدا نے اسلام کے لئے کھول دیا ہے جس کی صلاحیت بڑھا دی ہے جس کی ذرفیت بڑھا دی ہے اور وہ اور وہ اپنے پروردگار کی جانب سے نور بھی رکھتا ہے یہ شرح صدر بھی آئی ہے اور روشنی بصیرت بھی اللہ نے اس کو عطا کر دی ہے نور نور الہی بھی اس کے اندر ہے شرح صدر بھی ہے نور خدا بھی اس کے اندر ہے یا دوسرا حصہ ذکر نہیں کیا تقابل ہے کیا وہ شخص جس کو اللہ نے جس کا سینہ کھول دیا ہے اور اسے نور بھی عطا کر دیا ہے بصیرت بھی عطا کر دی ہے یہ آپ کے نزدیک اس کی طرح ہے جس کا سینہ تنگ ہے اور جسے خدا نے نور عطا نہیں کیا بلکہ گمراہی اور رجس جس کے ذہن میں بھرا ہوا ہے کیا یہ دونوں ایک ہیں آپ کے نزدیک ایک جیسے ہیں بھلے جن لوگوں کا مطمئن نظر یہ ہے کہ ہر قیمت پر اتحاد ہونا چاہیے یہ مت دیکھو کہ مومن ہے یا فاسق قرآن کہتے ہیں مومن و فاسق کا اتحاد نہیں ہونا چاہیے کچھ جو خدا سے بھی زیادہ خلق خدا کے مخلص ہیں وہ یہ کہتے ہیں خلق خدا ہر قیمت پر ایک ہونی چاہیے آخر قرآن کہہ رہے ہے کہ نہیں ہونی چاہیے کیا مومن فاسق کی طرح ہے کہتے ہیں جمہوریت میں ہے چونکہ جمہوریت میں تو مومن و فاسق نہیں ووٹ چاہیے ووٹ یہ دیکھو کہ ووٹ ہے یا نہیں ہے فگر ہے یا نہیں ہے پھر فاسق مومن کیوں کرتے ہو یہ ٹائٹل کیوں لگاتے ہو سب ایک قوم ہیں سب بھائی بھائی ہیں یہ مومن و فاسق کہنا انتشار ہے یہ انتشار ڈالنا ہے مومن کو الگ کرنا فاسق کو جدا کرنا اس کو کہتے ہیں انتشار ہے قرآن مجید پوچھتا ہے کہ آیا مجاہد وغیر مجاہد ایک جیسے ہیں نا ایک جیسے نہیں ہے لیکن جمہوریت میں ایک جیسے ہیں کیونکہ کوئی فرق نہیں ہے ایک جیسے ہونے چاہیے سب انسان برابر ہیں زن و مرد برابر ہیں مومن فاسق برابر ہیں مجاہد وغیر مجاہد برابر ہیں جمہوریت ہے مساوات کا دور دور ہے قرآن فرماتا ہے کہ آیا جاننے والے اور نہ جاننے والے ایک جیسے ہیں عالم اور جاہل ایک جیسے ہیں قرآن فرماتا ہے ایک جیسے نہیں ہے لیکن جمہوریت میں ایک جیسے ہیں وہ تمام دیواریں جو قرآن کھڑی کرتا ہے وہ جمہوریت گرا دیتی ہے کیونکہ اس کے بغیر جمہوریت قائم نہیں ہوتی جمہوریت میں جرم ہے عالم اور غیر عالم میں فرق کرنا مومن اور فاسق میں فرق کرنا مجاہد اور غیر مجاہد میں تفریق ڈالنا یہ جمہوریت کے لحاظ سے ممنوع وہ جرم ہیں لیکن قرآن کا فرمانا ہے کہ یہ سرحدیں ضرور قائم ہونی چاہئے ورنہ فساد پھیل جائے گا ورنہ تباہی ہو جائے گی ورنہ مومنوں کا حشر بھی فاسق والا ہو جائے گا ورنہ مجاہد بھی قائدین کی طرح ہو جائیں گے ورنہ جاہل علماء بھی جوہلا کے زمرے میں شمار ہونا شروع ہو جائیں گے اسی طرح کا ایک سؤال سورہ زمر میں اللہ نے پوچھا کہ جس کا سینہ خدا نے کھول دیا اسلام کے لئے اب سمجھتا ہے اسلام دین کو سمجھتا ہے خوب سمجھتا ہے حق کے فہم ادا کرتا ہے کیا یہ اس شخص کی طرح ہے اور اس کو خدا نے شرح صدر کے ساتھ ساتھ بصیرت بھی دے دیا نور باطنی اللہ نے اس کو دے دیا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے ہر چیز کو کیا یہ اس کی طرح ہے جس کا سینہ خدا نے تنگ کر دیا ہے جس سے خدا نے ظلمتوں کے حوالے کر دیا ہے کیا یہ اس کی طرح ہے مرد باد سخت دل ویل یعنی ہلاک ہو پھٹکار ہو مرد باد وہ دل جو سخت ہو گئے ہیں قاسیت القلوب یہ مرد باد ویل ہو ہلاک ہو وہ دل اولائکہ فی ذلال مبین یہ کھلی گمراہی کے اندر ہیں خب یہاں پر ایک طبقے کا ذکر ہے کہ خدا نے جن کو نور عطا کیا ہے وہ بصیرت اور ان کا سینہ کھول دیا ہے یہ ان کی طرح نہیں ہے جن کا سینہ تنگ ہے سورہ بقرہ کے آغاز میں دوسرے طبقے کا ذکر ہے آیہ پندرہ سورہ بقرہ میں ہے اللہ یستعذیو بہم ویمدہم فی طغیانہم یعما ہون یہ منافق فریبکار دوخہ باز ان کے ساتھ خدا نے استہزا کیا ہے ان کا تمسخر کیا ہے اللہ نے اور ان کا تمسخر یہ ہے کہ انہیں طغیان میں مبتلا کر دیا ہے دکیل دیا ہے یمدہم بڑھا دیا ہے آگے آگے بڑھا دیا ہے طغیان میں یعما ہون کے اس میں بٹکتے پھرے سورہ زمر میں ہے کہ جن کو خدا نے سینہ کھول دیا اور نور دیا یہ ان کی طرح ہیں جن کو خدا نے ظلمتوں کے حوالے کر دیا جن کے ذہنوں میں خدا نے رجس بھر دیا ہدایت نہیں ان کے ذہنوں کے اندر اسی طرح قرآن کریم میں اور بھی آیات ہیں جن کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ نہ صرف بعض کا سینہ اسلام کے لئے تنگ ہو جاتا ہے بلکہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا سینہ کفر کے لئے کھل جاتا ہے اسلام کے لئے تنگ ہونا یہ ایک بیماری ہے کفر کا نظام سمجھنا آسان ہے دین کا نظام سمجھنا مشکل ہے آپ توجہ کریں کہ اس وقت آپ لوگوں کو کفر کا نظام بتائیں آمادہ ہیں سمجھنے کے لئے چونکہ سینے دل عقل ذہن آمادہ ہیں نظام کفر کے لئے ایک نظام آنکھوں میں کانٹا ہے وہ ہے نظام ولایت کیونکہ اللہ کا نظام ہے اس کے لئے دل تیار نہیں کفر کے لئے دل تیار ہے اللہ کے دین کے لئے دل تیار نہیں ہے سورہ نحل میں سورہ مبارکہ نحل میں آیہ ایک سو چھے من کفر باللہ من بعد ایمان ہی اللہ من اکرہ وقلب مطمئن بال ایمان یہ ایک ماجرہ بھی ہے اور ایک حکم بھی جس کے کئی پہلو ہیں اس آیت کے یہ ماجرہ اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ کے ایک بڑے جید صحابی جو رسول اللہ پر ایمان لے آئے تھے وہ ایک دفعہ کافروں کے نرگے میں پھنس گئے حسار میں آگئے اور آپ کفریہ باتیں کہا کہ یہ نارے آپ لگائیں جس طرح آج کسی مومن کو پکڑ کے اسے کفریہ نارے یا اسے منافقت کے نارے کہیں کہ یہ لگاؤ جس طرح یہ دہشتگار پکڑ لیتے ہیں کسی کو اغواہ کر لیتے ہیں پھر وہ لے جاتے ہیں اس کو ظلم کرتے ہیں شکنجے کرتے ہیں اور ساتھ کچھ چیزیں بھی اسے کہلوا دیتے ہیں وہ کہہ دیتا ہے ڈر کے مارے خوف کے مارے اس کو تقیہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص دل سے ایمان رکھتا ہو لیکن دباؤ کی وجہ سے زبان سے غیر حق بات کر دے حق کے خلاف بات کر دے اسے تقیہ کہتے ہیں اور تقیہ یہی آیت دلیل ہے یہ آیت دلیل ہے کہ یہ شخص جو رسول اللہ کے جیت صحابی تھے یہ پکڑے گئے کفار نے مکہ میں ان کو اسیر کر لیا شکنجے دیئے اور ان سے کہا کہ یہ نعرے لگاؤ انہوں نے لگا دیئے جان چھڑانی کے لئے لیکن جب واپس آئے تو بہت پریشان تھے اور رسول اللہ کے دیگر ساتھیوں نے کہا کہ یہ تو وہاں انکار کر آیا ہے اب یہ اپنے گروہ سے باہر ہے قرآن کی آیت اتری اس صحابی کی تعیید میں کہ اس نے انکار نہیں کیا بلکہ اس نے اپنی جان بچائی ہے وہاں پر جو اللہ کا انکار کرے ایمان لانے کے بعد اور سوائے اس شخص کے جس نے یہ کام کیا اللہ کا انکار کیا جبرن اکراہ کی وجہ سے اکرہ اسے دباوڑا لگیا تھا گن پوائنٹ پہ اسے یہ کل آیا گیا وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْایمَان لیکن اس عالم میں بھی جب یہ دباو میں آکے نعرے لگا رہا تھا ان کے حق میں اس وقت بھی اس کا دل ایمان سے بھرا ہوا تھا مطمئن تھا خب یہ شخص کافر نہیں ہوا یہ مومن ہے ولیکن اب یہاں اس قسم کے ماجرہ سے کچھ اور لوگ استفادہ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے بھی یہ کیا ہے ان کی میٹنگ میں بیٹھے ہیں خب یہ صحابی رسول ان کی میٹنگ میں بیٹھا انہوں نے جو باتیں کی یہ بھی کرایا ان کے ساتھ تو یہ ہو گیا مومن اس کی اوپر آیت اتری ہے تو ہم بھی تو یہ کرتے ہیں ہم بھی ان کی میٹنگ میں بیٹھتے ہیں جو باتیں وہ کرتے ہیں ہم بھی کر کے آ جاتے ہیں خدا من تعالیٰ نے فرمایا نا اس میں اور اس میں فرق ہے وہ جب ان کے پاس گیا اس کا دل ایمان سے مالا مال تھا ایمان سے کفر سادرن لیکن جس کا سینہ ہی کفر کے لئے کھلا ہوا آمادہ ہو نظام کفر کے لئے جس کا سینہ کھلا ہوا ہو فَعَلَيْهِمْ غَذَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ یہ جس کا سینہ کفر کے لئے کھل گیا ہے اس کا ذہن نظام کفر کے لئے آمادہ ہے آپ نظام کفر سمجھو فوراً سمجھتا ہے نظام اسلام سمجھو یہ تو آسمان پہ چڑھنا ہے ابھی پاکستان میں اگر آپ کہیں امامت کا نظام تو بلکل ایسی کہتے ہیں یہ تو آسمان پہ چڑھنا ہے پاکستان میں ولایت یعنی یہ تو آسمان پہ چڑھنا ہے یعنی ناممکن کام یہ تو محال پہ چڑھنا ہے آسمان پہ ہم چڑھ سکتے کوئی ہے آپ میں سے جو آسمان پہ چڑھ سکے نہیں چڑھ سکتے آسمان پہ پس ولایت بھی نہیں لا سکتے ایرانی ایسے موقع پہ ایک محاورہ ہے ایرانیوں کے اندر کہ اپنے کان کا پچھلا حصہ کسی کو نظر نہیں آتا کوئی آدمی بھی اپنا کان بھی نہیں دیکھ سکتا اور خصوصا کان کا پچھلا حصہ پشت اپنے کان کی نہیں دیکھ سکتا ایسے موقع پر وہ جب انہیں کہو پاکستان میں نظام اللہ ہونا چاہیے تو وہ کہتے ہیں کہ جس دن تم اپنے کان کا پشت دیکھ لی اس دن اللہ کا نظام بھی قائم ہو جائے گا پشت تو کبھی بھی نظر نہیں آتی انسان کو اپنے کان کا پچھلا حصہ تو نظر نہیں آتا کہتے ہیں پھر یہ کام بھی نہیں ہو سکتا قرآن کہتے ہیں کہ جن کا سینہ اللہ کی ہدایت کے لیے تنگ ہے ان کو ہدایت آسمان پہ چڑھنا نظر آتی گوئے آسمان پہ جانا کفر کہتے ہیں ہاں اس کے لیے تو میدان اموار ہے اس میں تو ہم مل کے کر سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں کفر کے لیے سینے تمہارے آمادہ ہیں کفر کے لیے تمہارے دل تیار ہیں اقلیں تیار ہیں کفر مانتے روشن فکر لوگ یہ وہی ہیں روشن فکر روشن فکر معاب جن کے دل کفر کے لیے تیار ہیں آپ اکثر کالم نویس یہ میڈیا کے اوپر باتیں کرنے والے ان کی باتیں سنیں سب کفر کے لیے تیار ہیں سرسید کا راستہ ہے ہی ایسا کہ ملت کے جوانوں کا ذہن کفر کے لیے تیار کر دیتا ہے اسلام سے دور کر دیتا ہے اسلام کی بات کرو ایسے ہے جیسے آسمان پہ چڑھ اللہ ما اقبال کا راستہ اقبال جو کہتے ہیں ہو سکتا ہے نا نا کیسے ہو سکتا ہے آسمان پہ چڑھا جا سکتا ہے نہیں چڑھا جا سکتا یہ بھی توجہ کریں آیت میں سارے نظریات ہر قسم کے افکار و باتیں ان کے ذہنوں میں ڈال دی گئے ہیں سوائے ہدایت کے اور اس کچرے نے اس گندگی نے اس غلازت نے جگہ بھر دی ہے ذہنی فضاء کو پر کر دیا ہے اس رجز نے رجز مخلوط گندگی کو کہتے ہیں دھیر والی گندگی گندس میں ڈالا گیا ہو ادھر سے بھی بات سنی یہ بھی نظریہ سنا اس کی سنی اس کی سنی یہ بھی مانی اس کے ساتھ بیٹھے اس کے ساتھ بھی بیٹھے وہ آخر میں ذہن کی حالت کیا ہوئی دیر دیکھ لیں باہر جا کر جو دیر کی حالت ہے وہ بعضوں ہدایت کے لئے شرح صدر چاہیے کھلا ذہن چاہیے تأصب نہیں چاہیے زیک نہیں چاہیے حرج نہیں چاہیے ذہن رج سے بھرا ہوا نہ ہو پھر اللہ کے دین کے لئے ذہن امادہ ہوتا ہے ہدایت کے لئے امادہ ہوتا اس کے بعد دو آیات اور ہیں اسی قانون کے بارے میں اب مثال خدا ون تعالیٰ نے دی ایک مثال ہے سورہ طاہ میں آیہ پچیس میں ہے کہ جو لوگ قانون خدا سے آشنا ہیں وہ اللہ سے طلب کیا کرتے ہیں توجہ کریں ہم خدا سے کیا مانگتے ہیں اور وہ اللہ سے کیا مانگتے ہیں ہم مثلا ہدایت ہم ہدایت مانگ لیتے ہیں وہ شرح صدر مانگتے ہیں وہ سبب مانگتے ہیں ہم نتیجہ مانگتے ہیں یا ایک عرج نہیں جو کہ بات کی وضاحت کے لیے ایک شخص تھا اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی بہت عرصہ تک اور شادی نہیں ہو رہی تھی آخر کار اس نے ایک دن خدا سے التجا کی کہ خدا اپنی طرف سے بڑے عدب کے ساتھ خاص توازوں کے ساتھ اس نے اللہ سے دعا کی کہ خدا سارے پڑوسیوں کے بچے ہیں گلی میں محلے میں بچے ہیں لوگوں کے گھروں میں رونک ہے میرا گھر اجڑا ہوا ہے کوئی بچہ نہیں ہے کوئی رونک نہیں ہے کوئی کچھ صویرے پڑوسی آئے ایک درجن بچے لے کر اور انہوں نے کہا کہ ہم سفر پہ جا رہے ہیں ایک مہینے تک نہیں آئیں گے زیارات پہ جا رہے ہیں تو یہ ہمارے بچے جو ہیں آپ کے پاس رہیں ایک مہینے تک آپ ان کو سنبھال و چھپ ہو کہ اس نے کیا کرنا بچے تو ایک کنایا تھا بچے تو ایک اشارہ تھا اصل میں کیا چیز چاہیے تھی مجھے میں تو شادی کہہ رہا تھا لیکن سیدھا نہیں کہا کہ بے عدبی نہ ہو جائے اشارہ کیا کہ ہمارے گھر میں بھی رونک ہو جائے اور میں یہ سمجھ تھا کہ آپ سمجھ مانگے خدا نے بچے دے دی بگیر بی بی کے لیکن اگر سبب مانگتا سیدھی بات کرتا خدا سے کہ خدا ہم مشکلات ہیں شادی کی ضرورت ہے ایک اچھی پاک صیرت نیک سال عورت مجھے دے تو خدا وہ احتمام کر دیتا لیکن اس نے کہا بچے چاہیئے بچے مل گئے ہم بھی اس طرح سے سبب چھوڑ کے مسبب مانگتے ہیں نتیجے مانگتے ہیں وہ نتیجے کبھی مل جاتے ہیں وبال جس طرح یہ بچے اس کے لئے وبال تھے اسی طرح ہم بھی جب نتیجے مانگتے ہیں وہ نتیجے ہمیں مل جاتے ہیں اور وہ وبال ہیں وبال جب نتیجہ سبب کے بغیر ہو وبال ہے خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ کو خدا وانتبارک وطالہ نے آمادہ کیا مبارزے کے لئے پہلے یہ بات آپ کی خدمت پر کافی بتائی ہے حضرت موسیٰ قرآن کا ایک نمونہ ہے ایک مادل ہے رول مادل موسیٰ کہ کس طرح دین خدا کے لئے انسان تیار ہوتا ہے کہاں سے شروع کرے ماں کیا رول ادا کرے بہن کیا کرے اور باقی برادری کیا کرے وہ بچہ کن مراحل سے گزرے پھر جا کر اس قابل ہوتا ہے کہ کسی تغیان سے ٹکرا سکتا ہے کسی فرعون سے ٹکرا سکتا ہے کسی ملت کو نجات دے سکتا ہے کن مراحل سے وہ بچہ گزرے یہ داستان اصل میں یہ مطلب بتانے کے لئے ہے خب حضرت موسیٰ وہ کرگاہ ہیں ساری درجہ بے درجہ انہوں نے سال ہا سال ساری عمر موسیٰ کی کرگاہوں میں گزری ہے ساری عمر پیدا ہوئے صندوق میں ماں نے ڈالا یم میں ڈال کہ خدا ون تبارک وطالہ کا فرمانا ہے پہلے موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے موجزات دیئے پھر اس کے بعد فرمایا اِذْحَب الٰہ فِرْعَون اِنَّهُ تَغَا اے موسیٰ جو فِرْعَون کی طرف اس نے تغیان کیا تاغوت ہے جو تاغوت سے ٹکڑاؤ مبارزہ کرو تاغوت کے خلاف چونکہ آپ کی تربیت ہی تاغوت کشی کے لیے ہوئی ہے تاغوت شکنی کے لیے ہوئی ہے موسیٰ کو خدا نے پیش نمازی نہیں سکھائی تاغوت شکنی سکھائی تاغوت شکن بنایا ایسے مربی دیئے ایسے ایسے سخت جگہوں پر رہے موسیٰ اور پھر اس کے بعد تیار ہو گئے اب شاگرد تیار ہے اور امامت کا درجہ مل گیا رہبری مل گئی طاقت مل گئی قوت مل گئی تورات مل گئی بصیرت آگئی شرح صدر نور خدا آگیا اب موسیٰ کو کہا کہ آپ جائیے مبارزہ کریں فرعون کے خلاف قولہ حضرت موسیٰ نے خدا سے دعا مانگی مبارزے میں شنکوف نہیں مانگی کیا مانگا قال رب شرح لی صدری اے خدا آیا سینہ کھول دے چونکہ یہ مبارزہ حق و باطل کا ہے تاغوت و الہی نظام کا ہے شرح صدر دے سینہ کھول دے صدر کھول دے اقل و دل و دماغ کھول دے نور بصیرت عطا کر شرح صدر دے و یسر لی امر اور میرا معاملہ یہ راقام میرے لئے آسان قرار دے وحل اقدتم من لسان اور زبان کی لقنت کو ختم کر دے یفقہ قول تاکہ میری بات سمجھ میں آئے لوگوں کو و ج اللی وزیرم من اہلی میرا ساتھی بوجھ اٹھانے والا میرے اپنے قریبیوں میں سے بنا حارون اخی میرا بھائی حارون میرا ساتھی بنا اس کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط فرما و اشر اخی امر اور اس کو میرے معاملے میں میرے حدف میں میری راہ میں میرا شریک بنا تاکہ تیری تصویح بھی زیادہ کر سکیں تاکہ تیرا ذکر بھی زیادہ کر سکیں اے پروردگار تو سب معاملات جانتا ہے بصیر ہے خب اب توجہ کریں کہ ایک مبارز نبی نے خدا کے نظام کے قیام کے لئے تاغود کا نظام گرانا ہے تاغود کا نظام ختم کر کے اللہ کا نظام بنانا ہے ایک ملت کو نجات دینی ہے ملت کی نجات کے لئے موسیٰ قانون خدا کی طرف متوجہ ہیں کیونکہ پڑا ہوا ہے کیا فرمایا کہ اے پروردگار جب تیرا قانون یہ ہے جس کو خدا ہدایت دینا چاہتا ہے اسے صدر شرح صدر دیتا ہے پس مجھے پہلے شرح صدر دے شرح صدر سے میرے اندر ہدایت آ جائے گی رہنمائی آ جائے گی مجھے مبارزے کا طریقہ پتا چل جائے گا اور خدا نے شرح صدر عطا کی قَالَ قَدْ اُوتِتَ سُؤْلَكَ یا موسیٰ اے موسیٰ ساری باتیں سارے عرضوںیں تیری پوری ہو گئی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق قرآن کریم کا یہ فرمانا ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ کی جو کامیابی کی علامت یا کامیابی کی قلید تھی خدا نے وہ انہیں عطا کی اور یہی شرح صدر ہے تمام رسول اللہ کی موفقیت در حقیقت رہین منت ہے اس قانون خدا وان تبارک و تعالیٰ کے لئے جو سورہ شرح میں یا سورہ انشراح میں بیان کیا گیا ہے خدا وان تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے علام نشراح لقصدرک کیا ہم نے شرح صدر آپ کو عطا نہیں کیا علام نشراح لقصدرک یعنی یہ سارے جو نتائج نکلے یہ کس سے نکلے شرح صدر سے نکلے علام نشراح لقصدرک کیا آپ کی ذرفیت بڑھا ہی نہیں ہم نے اور اسی کی ودد سے وَوَذَعْنَا أَن كَوِزْرَك اور وہ کمر شکن بوجھ جو کمر توڑ رہا تھا وہ حلقہ ہو گیا وہ اٹھا لیا وَوَذِي أَنْقَزَ زَهْرَك وہ بوجھ جو آپ کی کمر توڑ رہا تھا شرح صدر کے ذریعے ہم نے وہ بوجھ حلقہ کر دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَك اور پھر ہم نے آپ کا ذکر و نام کا بول بالا کر دیا فَإِنَّا مَعَ الْأُسْرِ يُسْرَا قانون یہ ایک اور قانون ہے اللہ کا اس کو پڑھیں گے یہ بھی سنت خدا ہے اِنَّا مَعَ الْأُسْرِ يُسْرَا جو لوگ آسانیاں چاہتے ہیں انہیں سختیوں کی وادیوں سے آسانیوں تک پہنچنا ہے جو پہلا قدمی آسانیوں میں رکھتے ہیں یہ یقین جان لے کہ جھوٹی آسانیاں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی اِنَّا مَعَ الْأُسْرِ يُسْرَا فَإِنَّا مَعَ الْأُسْرِ يُسْرَا فَإِنَّا مَعَ الْأُسْرِ يُسْرَا فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ہدایت پا گئے ہیں شرِ صدر کے ذریعے جو ہدایت اب کرنا چاہتے ہیں جو ہدایت کا بوجھ اٹھا کے آگے لے جانا چاہتے ہیں یہ بوجھ کمر شکن ہے کمر شکن ہے اے رسول یہ بوجھ کمر توڑ دیتا ہے انسان کی لیکن اس کے باوجود آپ کو ہم نے حلکہ کر دیا یہ بوجھ اٹھا لیا کس سے اٹھا لیا یعنی آپ کے دشمن کم ہو گئے پراپوگنڈا کم ہو گیا تحمتیں کم ہو گئی مخالفتیں کم ہو گئی ملامتیں کم ہو گئی لائم کم ہو گئی کیا کم کیا نا دشمن مزید بڑھا دیئے تحمتیں اور بڑھا دی پراپوگنڈا اور کر دیا پہلے مشرق دشمن تھے اب یہود بھی دشمن ہیں پہلے یہ دشمن تھے اب وہ بھی دشمن ہیں دشمنوں پہ دشمن بنتے جا رہے ہیں وہ پھر منافق بھی پیدا ہو گئے ایک اور گروہ دشمنوں میں کمر شکن یہ کہ پہلے اندر منافق نہیں تھے اب اندر منافق بھی پیدا ہو گئے اور اب آپ کی شخصیت کو مجروع کیا جا رہا ہے لیکن اب یہ بوجھ آپ کی کمر نہیں توڑے گا کیوں نہیں توڑے گا کیونکہ شرح صدر آپ کو دے دی ہے شرح صدر ہے جو انسان کمر شکن بوجھ اٹھانے کے قابل ہوتا ہے اگر شرح صدر نہ ہو کمر شکن بوجھ انسان نہیں اٹھا سکتا یعنی ہدایت کا علم نہیں اٹھا سکتا یہ قانون ہے اللہ کا کہ ہدایت کے لیے پہلے صلاحیت دیئے اس صلاحیت قانون یہ ہے کہ اگر آپ ہدایت لیتے جائیں دریافت کرتے جائیں ہدایت اس کو کھولتی بھی جاتی ہے صدر کو کھولتی جاتی ہے وسیع کرتی جاتی ہے اور جتنا صدر وسیع ہوتا ہے انسان کے اندر بھی ہدایت آتی ہے اور انسان کے معاملات آسان ہو جاتے ہیں انسان کے کمر شکن بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے یہ قانون اللہ کا لیکن اگر آپ نے ہدایت نہ لی کنارکش رہے کفر کیا دوری اختیار کی تو یہ صدر تنگ ہونا شروع ہو جائے گا تنگ ہو ہو کر جتنا سمٹ سکتا ہے اتنا سمٹ کے ہو کے زیک ہو جائے گا پھر وہ جو تھوڑا سا رہ جائے گا نالی جتنا اس نالی کے اندر حرج آ جائے گا حرج یعنی اور چیزیں باہر سے اس کے اندر آ جائیں گی جو اس کی گیپ رہ جائیں گے کمی اس میں خدا رجس بھر دے گا رجس یعنی ادر ادر کی اوٹ پٹانگ باتیں انشینٹ خدا اس میں بھر دے گا گمراہی اور مکمل طور پر یہ شخص صلاحیت کھو بیٹھے گا اس وقت اللہ کا فرمانہ ہے سواء ان علیہم اعنظرتہم ام لم تنظرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم خب یہ شخص اس انتہا تک جا پہنچتا ہے جہاں بلکل فاقد صلاحیت ہو جاتا ہے اور اس کو ہدایت پانا ایسے لگتا ہے جیسے آسمان پہ جانا ہے آسمان پہ چڑھیں یہ کام کریں ہم تعجب سے کہتے ہیں اس طرح گھبرا جاتا ہے جس طرح آپ اس کو کہہ رہے ہیں آسمان پہ چڑھو جا کر کیونکہ اب اس کا سینہ اصلاً تیار و آمادہ نہیں ہے خدا و انتبارک و تعالی ہم سب کو و تمام امت اسلامیہ کو و تمام مومنین و مومنات کو خدا و انتبار شرح صدر کی نعمت عطا فرمائے انشاءاللہ و صلی اللہ علیہ محمد